السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں مجذوبی اوفیشل یوٹیوب چینل صدقے کی نیے سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سننے والے چاہنے والے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے اہل ویال کو تمام زمینی اور آسمانی والاؤں سے محفوظ فرمائے جن وائنس کے شر سے حاصل دن کے حاصل سے محفوظ فرمائے اور جب بھی دعا کے لئے اپنے ہاتھ اٹھائے کریں تو ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں آج میں ایک حاضرات لے کر آیا ہوں حضور غوث پاک کی یہ حضور غوث پاک کی حضرات نہیں ہیں یہ اس کے اندر ان کی ارواح آتی ہے اکثر لوگ گمراہ کر دیتے ہیں بچوں کو بٹھا کے اپنے پاس وہ کہتے ہیں بزرگ نظر آ رہے ہیں تو یہ فلانے بزرگ ہیں فلانے بزرگ ہیں بیسیکلی ان کے وہ ارواح ہوتی ہے یہ جونسی ہے یہ بھی حضور یا شیخ خبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے ان کی یہ ارواح ہیں جب آپ اس عظیمت کو پڑھتے ہیں یہ عامل حضرات بھی سن لیں اور جو ان چیزوں کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی سن لیں یہ اس حاضرات کے ساتھ اگر کوئی جنات بہت زیادہ تنگ کرتا ہے آپ کو وہ آپ کا کہنا نہیں مانتا اگر آپ کسی بچے آپ کسی مریض کے اندر کوئی حاضری ہوتی ہے تو کوئی بڑے خبیص ہوتے ہیں بڑے خبیص قسم کے ہوتے ہیں وہ جان نہیں چھوڑتے وہ آپ پڑھ پڑھ کے تھک جاتے جاتے گلہ خوشک ہو جاتا ہے وہ آپ کسی جان نہیں چھوڑتے نہ اس مریض کے چھوڑتے اگر چھوڑتے تھوڑی دیر کے لیے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر وہی اس کے اندر دورے پڑھنے شروع ہو جاتے ساتے پکھیں گھچا ہونا شروع ہے اس کے دماغ میں درد ہونے لگ جاتا ہے اس کی publi میں درد کرنے لگ جاتا ہے اس کے پاؤں میں درد ہونے لگ جاتا ہے. پیڑنے خدا ہو جاتا ہے زندگر میں خرابی بیدا ہو جاتی ہے. Pen SM .oin men اس کا جہاں نکلنے شروع جاتا ہے یا جادو کی وجہ سے شنات کے وجہ سے جنات گی وجہ سے یہ معاملات پیش آ جاتے ہیں نظر بعد ہو تب بھی یہ والے معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا سان حال یہ ہے ، تو چیک کرنے کے لیے میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کیا وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر نہ سمجھ جائے تو ایک اور بڑا آسان حالنس کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کو اس میں اپنی رپورٹ کرائیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں مجھے فلاں مرض ہے آپ جا کے چیک کرائیں مجھے درد ہوتی جہاں پہ وہاں پہ چیک کرائیں اس کی رپورٹ میں آپ دیکھیں اس کی رپورٹ میں کیا آتا ہے اگر تو اس کی رپورٹ میں آئے کوئی چیز نہ آئے وہ کہے کہ آپ کی رپورٹ بالکل کلیر ہے تو سمجھ لیں آپ کرخانی مسئلہ ہے اگر آپ کو اس رپورٹ میں آ جاتا ہے کہ اس کو فلاں مرض ہے تو پھر آپ اس کا میڈیسن سے علاج ہوگا دعا سے بھی ہو جاتا ہے کوئی اللہ والے بیٹھے دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفاعت آ فرما دیتے ہیں آج کا جونسا عمل ہے یہ بڑا ہی طاقتوار ہے بڑا ہی زبردرس ہے جو بندہ کر لے گا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھے جو نہ کرے وہ بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے یہ عظیمت ہے یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا ہوں گا آپ کاپی پینسل لے کر اپنے پاس بیٹھ جائیں یہ میں آئیسہ سے پڑھنے کوشش کروں گا کیونکہ میں جب آئیسہ پڑھتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں اگر تیزی میں پڑھا ہوں تو پھر میرے سارا یاد ہے کیونکہ میں نے آئیسہ کبھی پڑھا نہیں جائے کسی کے آزری کرنی ہوتی تو یہ میں ایسے پڑھتا ہوں یہ آپ تب استعمال کریں عامل جو ان سے ذراعت ہیں یہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے جی اللہ آپ کا بلا کرے لگ مجھے بھول گیا کتنی مرتبہ پڑھنا تھا یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا ہے تین سو تیرہ مرتبہ عامل و ذراعت پڑھ سکتے ہیں جو عامل نہیں بڑھنا چاہتے وہ صرف اپنا کام لینا چاہتے ہیں یا کسی کے اندر جادو جنات ہے ساہیہ نظر بعد کچھ بھی تب بھی یہ کام کرے گا یہ صرف جناتوں کے لیے نہیں ہے ہر کام کے لیے دیکھر یہ خصوص بالخصوص ان جناتوں کے لیے جو بہت ہی بات میر اور بڑے کھر دماغ ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے یہ آپ عظیمت پڑھیں گے ان کے ساتھ بزرگاں حضر ہوگئے ارواح حضر ہوگی حضور غوث پاک کی یہ پڑھنا ہے کہ اززمتو علیکم میں سورا پاک جناب بنوں میں مو کر کے گھڑ پگداد قبلہ بنائم دیندہ سرکار دی اولاد نو رو رو کرم آجزی ملکوت استاد نو ودوہ یاسین افضل شان تیری جدنو دھڑ سیف لم ترہ کیف دی قتلام کر ملحد نو تیغا مضمل تاہا دا سر مار موزی بدنو شولہ دکھا پھر دیندہ دکھڑے جاند سریلو جھڑ یا شیخ عبدالقادرہ آفرین تیری جدنو مریدی لا تقوی شنفہ انی عظومن قاتلن اندل قتالی اہدرو یا مالک الارواح المقدس الحی الحق یا شہجیلہ نی یا شہجیلہ نی حاضر ساکتشواد حاضر ساکتشواد حاضر ساکتشواد لا ilaha لا ilaha الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جب آئے لا ilaha یہ آپ نے روزانہ آپ ایسا کر لے اب میرا موڈ چینج ہو گیا تو آپ نے ایسے کرنا ہے اب آپ نے تین سو تیرا مرتبہ نہیں اس کو پڑھنا صرف آپ نے ایک تصویح کر لیا کرنی ہے اور جب لا اللہ اللہ کی باریاں آپ نے اپنے سینے کو پر ضرب لگانی ہے لا الہہ اللہ 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 یہ آپ کوئی انگنت کر لیا کریں انگنت میں سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو انگنت آپ کر لیا کریں کوئی تیس چالیس پچاس مرتبہ ایسے ضربے لگا دیا کرے اگر آپ ایک پوری تصویح ایسے کر دیتے تو آپ لوئے توڑ بان جاؤ گے لوئے توڑ بان جاؤ گے اگر آپ ایک تصویح کر لیتے ہیں نا اس چیز کی پوری عظیمت بڑھ کر اور اس کے بعد جب اللہ علیہ اللہ اللہ تو یہ بھی آپ ایک سو مرتبہ کہہ دیتے ہیں تو آپ اتنی پاور فل یہ حاضرات ہو جائے گی اور اتنی زبردستی یہ کام کرے گی آپ سوچ نہیں سکتے میری بات آپ کو سمجھ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی اکل نہ پوری پوری ہے تو میں اپنی طرح سے کوشش کرتا ہوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب یہ میں پڑھتا ہوں نا میں سورا پاک جناب بنو مو کرکے گڑ بگداد نو قبلہ بنائے میں دین دا سرکار دی اولاد نو رو رو کرم ااجزی ملکو دے استاد نو ود دخا یاسین افزل چال دی رجا دنو دھن سیف علم ترہ کیف دی یہ آپ سو مرتبہ اپنے سینے کو پر اپنے دل کو پر ضرب لگائے یہ میری بہنیں بھی کار سکتی ہیں میرے بھائی بھی کار سکتے ہیں پوڑے بھی کار سکتے ہیں جوان بھی کار سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو نہ کوئی رجت ہوگی نہ آپ کوئی مسئلہ بنے گا نہ ڈر نہ خوف کوئی بات نہیں آپ راج کو عشاء کی نماز کے بعد اول آخر دلود پاک اکیس اکیس مرتبہ پڑھ کر سو مرتبہ یہ آپ یہ پڑھ لیں اکتالیس دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اکتالیس دن کے بعد آپ کے پاس حاضری کا نزول ہوگا آپ کسی بھی بچے کے اندر کریں گے یا جس بندے کے اندر جادو ہے جنات اس کے اندر آپ کر کے پھوک ماریں گے پانی آپ اپنے پاس رکھ لیں تو پانی اس کا کڑوا ہو جائے گا میٹھا ہو جائے گا میٹھا ہو گیا تو جنات ہے سایا ہے دیوہ ہے پری ہے اگر کڑا جائے کڑوا ہے کسیلہ جائے جس طرح کا بھی اس طرح کا ہو جائے وہ آپ نے سمجھے اس کے مریض کہے کہ میرا پانی اب گھر جیسا ہو گیا تو پھر وہ سمجھے اس کے اوپر جو بھی جادو ٹونا تھا وہ ختم ہو گیا اور پانچ دیس منٹ میں اس کی طبیعت بلکل بحال ہو جائے گی اگر کس کی زبان بند کر دیا آنکھیں بند کر دیا کان بند کر دیا چلنا پھر نہ بند کر دیا یہاں تک اگر کسی کا نفس بھی بند کر دیا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ نفس بھی بند کر دیا اس حاضرات سے وہ بھی کھل جاتا ہے اگر کسی کے اندر جنات ہے وہ حاضر نہیں ہو رہے تو وہ یہاں تانگ کر رہے ہیں یہ آپ نے زیمت تین مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مانے اس کے سر کے اوپر اور اس کے ہاتھ کے اوپر جب آپ نے ہاتھ پکڑا ہوگا وہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا جو ان سے تھوڑے دن پہلے آئی ہے تو وہ آپ نے ہاتھ پکڑ کے جب حاضری وہ آئیں گے وہ جو بھی آپ ان سے کہو گے وہ کریں گے تو وہ جال جائیں گے وہ بابا جی ان کو آپ نے کہہ دینا کہ اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جائیں یہ دوبارہ اس کے اندر داخل نہ ہو انشاءاللہ بلکل داخل نہ ہوگا جو عاملت رہا تھا وہ کافی سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو جو میرے پیارے پیارے بہن بھائی ان چکروں میں نہیں پڑے یا پڑے ہیں نہیں پڑے ان کو ابھی پتہ نہیں ہے تو بھائی یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال میرے ذہن میں ابھی تو نہیں ہے اگر کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں وہ اس کے لئے پھر میں دوبارہ نئی ویڈیو بنا دوں گا امید کرتا ہوں کہ میری آج کے بھی ویڈیو کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئے کریں تو ہماری حوصلہ فضائی کے لئے صدقے کے نیے سے لازمی ویڈیو کو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور پیارے سے کمنٹ کر دیا کریں اور جنہوں اگر مناسب جائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک مرتبہ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ نے ایک سو مرتبہ تسبیح کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اولا خردرود پاک اکیس اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور سو مرتبہ آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے اور جب آپ عظیمت پہلے دفعہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جب اللہ 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 آتا ہے تو آپ اس کی ضرب لگائے اپنے سینے کو پر جتنی آپ کی روحانی تیز ہوگی اتنی آپ کی حاضرات سٹرانگ ہوگی بہت ہیوی ہوگی کسی مریض کے اوپر بھی آپ دھام کریں گے اسی وقت اس کے ویسے بھی آپ پانی نہ بھی رکھیں گے ویسے آپ عظیمت پڑھ کے دھام کر دیں گے اس کو اوپر جادو چناہت ہے یہ آپ کو آئیس آئیسہ تجربہ ہو جائے گا جو لوگ جتنی مجھے سمید میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب آپ مجھ کو اجازت دیں دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ